اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیرم دم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کل سے پھر ویکنڈ لوگ نو جر رہے گا پر کچھ ریایت دو پر دو بجے تک دی گئی ہے جس میں سبجی فروٹ کیرانہ دکان ہوتل گوشت مچھی دودھ کی دکانوں کو دو پر دو بجے تک چھوٹ دی جائے گی مریضوں کے اٹینڈرز کے ساتھ جو لوگ ویکسینیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں بھی چھوٹ دی گئی ہے مہاراست میں جانے والوں کے لیے کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہوگی کسی طرح کا ٹیسٹ بھی ضروری نہیں ہوگا لہذا گوہا کو جانے والوں کے لیے اٹی بی سی آر ٹیسٹ ضروری ہوگا آج اپوزیشن لیڈر یا سرپارٹیل نے ڈیس بیلغام سے ملاقات فرما کر بیلغام میں ٹکا کرن تیز کرنے کی مانگ کی ڈیسی دفتر میں میٹنگ کے بعد انجمن کوویڈ کیر سنٹر کا جائزہ لیا اور یہاں پر مریضوں کے دیکھ بال پر انجمن کی تاریخ فرماتے ہوئے صفائی کا بھی ذکر کیا انجمن بیلغام کے صدر جنب آسی فراجو سیٹ نے جل انجمن بیلغام میں ٹکا کرنے بھیان شروع کرنے کی بات کرتے ہوئے ناموں کو درج کرنے کی گزارش کی اور اپنے آدھار کارڈ کو جمع کرنے کی بات کی کورونا مریضوں کی تائداد دن بہ دن گھٹی جاری ہے آج کورونا مریضوں کی تائداد پچاسی رہی بروز پیر سے بازار میں اور بھی ریایت دینے کی امید کی جاری ہے حاصل اطلاع کے مطابق شادی ہال میں شادیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے اور شام کے کرفیوں کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے کانگریس آپس اختلافات کے چلتے کانگریس گرامین کی امیلے لکش میں حبار کرنے صحافیوں کو بتاتی ہوئے کہا کہ آنے والے چناؤں میں کون وزیر اعلیٰ کا دعویدار ہوگا اس میں کہنا مناسب نہیں ہوگا پارٹی میں کئی سارے بزرگ قائد ہیں جو بھی فیصلہ لیں گے سر تسلیم خم قبول کریں گے ایسا بھی انہوں نے کہا عام آدمی پارٹی آنے والے کارپوریشن چناؤں کے مدنظر شہر میں سرگرم ہوتی دکھائی دے رہے لہٰذا آج بیلگام شہر میں عام آدمی پارٹی کے دفتروں کا افتتائی اجلاس عمل میں آیا شنوار خوٹ اور کولاپور سرکل کے یہاں پر دو دفتروں کا آج افتتائی اجلاس عمل میں آیا جس میں اس وقت ریاستی ذمہ دار پرتوی ریڈی اور درشن جین بیلگام جلہ آم آدمی پارٹی کے صدر سنتوشن اور گوند موجود تھے بیلگام شہر اور اطراب سے عام آدمی پارٹی کے کارکنان اس وقت کارپوریشن چناؤں جیتنے کی تیاری میں لگے نظر آئے پرتوی ریڈی نے بتایا کہ آنے والے کارپوریشن چناؤں کے ذریعے عام آدمی پارٹی کی پہچان عوام سے کرانا چاہتے ہیں عام آدمی پارٹی اپنے موقع پر کام کرنے والی سیاسی پارٹی امید ہے کہ بندیا انتقابات میں کامیابی حاصل ہوگی ڈیلی کی سرکار نے وزریعالہ اور بینڈ کے جریوال کے ذریعے نگرانی تاریخی غاموں کو انجام دیا ہے لیا جا کارناتک میں بھی آنے والے وقت میں پارٹی اپنا پرچم لہرانا چاہتے ہیں ڈیولی abreانا چاہتے ہیں ڈیولی ڈیولی必 outs спрос ایڈیو رپن نونی ایڈیو رپن نادیا دیسا مونی اینا در مرکی درے نان ایو دو بلد کوٹتی نی صدرامائیا ایڈیو رپا امار سوامی در فاؤم دارے مونی جنہ سیدی ایو دو مرد آٹتا ہے تارے so bad people always get it out why I am telling you this is ایو دو نا مونی جنہ اندو اللے انٹینشن ایڈ کونگو یہ بندی دیو آج کا ہم موضوع سیاسی تغیرات یا ان کے سیاسی تبدیلیاں جو کرناٹک میں ہونی جا رہی ہیں اس پر جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آج بلکل حالات اسی طرح کے بنتے دکھائے دی رہے رمیجار کی اولی کی بیچے نہیں ان کے چہرے سے ہی نظر آ رہی ہے آج انہوں نے صافیوں کے سامنے استفادین کی بات کو دوراتی وے کہا کہ کنین میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طفح مجھے دینا ہے پر کچھ لوگوں نے مجھے رکھنے کے لیے کہا لہذا اس طفح دوں گا اور اس کو صحیح وقت پہ دینا ہے خیر اتنا تو ضرور سمجھنا آ رہا ہے کہ رمیجار کی اولی کی حالت نہ ادھر کا نہ ادھر کا کی بنتے جاریے ان کی بیچین کو محسوس کیا جا سکتا ہے کسی طرح اپنا تلازن برکرار رکھنے کی کوشش بھی رمیجار کی اولی کر رہے ہیں پر اس وقت ان کے لیے بہت مشکل نظر آ بھائٹ پا کی جانب سے ان کے ساتھ بلکل اجنبی کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اب نوگت یہاں تک پہنچئے کہ رمیجار کی اولی کو بار بار بمبی دورہ کرنا پڑ رہا ہے دیوین فرڈویس کے سامنے اپنی فریاد کو عرض کرنا پڑ رہا ہے ویسے سبھی جانتے ہیں کہ بیلغام سے ہی کرنا ٹک کی سیاست کا حضات ہوتا رہتا ہے پی ایل ڈی بیان کا معاملہ اس طرح شدت اختیار کر گیا کہ لکشو میں ہم پڑھ کر اور چارکیوڑے اختلافات حکومت تبدیل کرنے تک پہنچے کہیں سارے امیلیز کو لے کر ریسورٹ میں قیام اور آخر میں بھاجپا کی حکومت بنانے تک رمیجار کی اولی سرکیوں میں ہی رہے جس کام کو انجام رمیجار کی اولی نے دیا تھا یہ تو یقین اور غیر معمولی تو تھا ہی اس کی بنا پر پارٹی میں رو بھی رمیجار کی اولی کا کچھ اٹھتک بڑھ گیا تھا ظاہر ہے بھاجپا ہر جگہ پر سانسدوں کی خریدوں پر اپت کرنے میں وہاں ہی رہے اور پچھوارے سے حکومتیں ان کے بیک ڈور سے حکومتیں بنانا تو ان کا مشہور مشغل آنا دگر ریاستوں میں بھی اس طرح کی حکومتیں بنائی گئے خیر سیاست میں کسی بھی چار دھارا یعنی سوچ و فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے یہ ہبھی ثابت ہوتا ہے اسی رمیجار کی اولی کو کانگریس میں پہچاندی سیاستوں چاہیے اور نام شہورت اتا کی تھی پر انانیت پیسے کی لالش انسان کو کسی بھی سلطھ لے جاتے لیادا معمولی اختلاف اور بھاجپا کے اقتدار کی بھوک کو رمیجار کی اولی سے ایسے سیاست دانوں نے قوت بکشنے میں مدد کیا اور بات ہے کہ گاندیوادی سوچ و فکر سے گوڑ سے وادی بن جاتے ہیں تو ان کے گاندیوادی ہونے پر ہی شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیے اور بھی کتنے کانگریس میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے لہٰذا رمیجار کی اولی کا بھاجپا میں بڑھتا قد بھاجپائیوں کے لیے بھی مجبوری میں خاموشی کی ترہ تھا کہا تو یہ ابھی جارہا ہے کہ سیڑھی معاملے میں کچھ بھاجپا اور کچھ کانگروسیوں کا ہی ہاتھ تھا جنہوں نے بڑے ہی منظم طریقے سے انجام دیا جس کا آسان شکار رمیجار کی اولی سیڑھی معاملے میں لگا سبھی نزدیکی لوگ جو کبھی رمیجار کی اولی کی ہاں میں ہاں ملائے کر تھے سب انہیں دوری اختیار کرنے لگے کہا تو یہ ابھی جارہا ہے کہ دگر سیاسی لیڈر جنہوں نے کانگروس کا دامن چھوڑ بھاجپا کی غود اختیار کی تھی ان کے بھی سیڑھی معاملے ہیں جس کی بینا پر تمام خاموشی اختیار کر چڑھی چپ کی طرف بیٹھے ہیں انہیں بھی یہاں ڈر ہے کہ کئی ہمارا بھی رمیجار کی اولی نہ بن جائے لہٰذا سیڑھی معاملے نے رمیجار کی اولی کو ہاشی پر لاکھڑا کیا اب جب استفاہ دینے کے بات بھی کہہ رہا ہے تو کسی کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کی طرف رسپونس کیا جا رہا ہے آج صاحبیوں کے سامنے کانگریس میں جانے سے بھی انکار کرتے ہوئے کہا کہ استفاہ دینے کے بعد بھی بھاجپا میں ہی رہوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس میں اگر واپس آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لئے شاید اب جگہ بھی نہیں ہے کیونکہ جس طرح کانگریس سے دیگر ایم ایل ایس کو لے کر بھاجپا کی گوت میں جا کر بیٹھے تھے آج وہی لوگ رمیجار کیوں کے خلاف ہو چکے ہیں ظاہر ہے رمیجار کیوں کے کہنے پر کوئی بھی وہاں سے نکل کر کانگریس کی طرف آ نہیں سکتا آنے والے چناؤں میں کانگریس اقتدار حاصل کر سکتی ہے ایسا قیات لگایا جا رہا ہے پر کانگریس بھی آپ سے اقتدار حاصل بنتی جاری ہے ابھی کورسی حاصل بھی نہیں ہوئی کانگریس کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے ابھی آگ کا دریہ پار کرنا ہے پر کرناٹ کانگریس میں صدر آمیہ اور ڈی کے شکمار وزیر اعلیٰ کی داویداری کو لے کر آمنے سامنے کھڑے ہوئے پھر یہ اقتدار بھی بیرگام کی طرف ہی اشارہ دلاتا ہے کیونکہ ڈی کے شکمار اور ستیجار کے اوڑی بھلے ہی ایک ہی پارٹ میں آئے پر لقش میں ہے پڑھ کر رنجار کے اوڑی تنازع کا آثر آج بھی برقرار ہے جس کا نقصان کہیں کانگریس کو بھی ہو سکتا ہے باجپا کو لے کر ملک بھر میں ناراضگی ضرور دیکھی جاری ہے پر ویکسینیشن کے ذریعے عوام میں ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش میں بھی باجپا لگی ہوئے اور کسی بھی حد تک جا کر اقتدار کی کرسی کو بچانے کی کوشش باجپا کر سکتے ہیں ایک پر پھر ہندو مسلم کرنے کے لیے فساد کا بھی سہارہ لیا جا سکتا ہے لہٰذا کانگریس کو بڑے ہی سنجیدگی سے چھوٹے موٹے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر عوام کے بھروسے کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہئے مہنائی بے روزگاری بھکمری سے لوگ باجپا سے بیزار ہیں پر چناؤ جیتنے سے پہلے ہی وزیراعلا کی کرسی کے لیے اس طرح سے لڑنا بے اکفی ہوگی کل ملا کر چھوٹ دھوکے کے سہارے حکومتیں زیادہ دن تک عوام کے دلوں پر راج نہیں کر سکتی عوام کی ضرورتوں کو پورا کر کے ہی عوام کے اوٹوں کے ذریعے سے جو اختدار حاصل ہوتا ہے وہی تبیلر سے تک چلتا ہے بیکڈور سے حاصل کرنے والی حکومتیں اس طرح ہی ضائع ہو جاتی ہے ضرورت ہے کہ دل بدلو قائدوں پر نیتاون پر بھی کامون کو سکت کیا جائے عوام لیڈر کو اس لیے ووٹ دیتی ہے کیونکہ کسی بھی پارٹی کی بنیاد اس کی وچار دارہ ہوتی ہے عوام سوچ و فکر سے متاثر ہو کر اوٹ کرتی ہے تاکہ دیش ترقی کی راہ پر عامزن ہو سکے پر آج کل قوم کرد کس پارٹی میں اپنے مفاد کے لیے داخل ہو سکتا ہے کہنے ہی سکتے لہذا کرناٹک کی سیاست ایک بار پھر تبدیلی کی طرف نظر آ رہی یقیناً ریاست کی سیاست جہاں کوکات سے تیو ہوا کرتی تھی پر اب رمی جار کی ہوئی کہ سیاسی کریئر پر لگے ستوالیاں نشانت سے آنے والے چناؤں میں کیا اپنا مقام بنا پائیں گے یا پھر ایک وقت سیاست کا رکھ موڑنے والا یہاں سیاست قائد گمنامی کے اندھیر میں تو خور نہیں جائے گا یہاں تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتحاد دو دیکھنا کہلے شکریہ اللہ حافظ